اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو پردان منتری وڈنگر پہنچ چکے ہیں وہاں کی سیدھے تصویریں آپ تک پہنچا رہے لگاتا ہے پی ایم مرنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پردان منتری وڈنگر پہنچے آپ کو بتا دیں کہ ہیلی پیٹ پر پی ایم موڈی کا بھو سواگت کیا گیا ہے اس کے بعد وہ کار میں سوار ہو کر نکل پڑے ہیں وڈنگر کی طرف چھے کلومیٹر کا سفر ہے لیکن اس کافلے میں ایک بھی جگہ پر ایسا نہیں ہوا جب لوگ انہیں نہ ملے ہوں دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف لوگوں کی بھاری بھیل ہے اور پی ایم نے بھی ان اپنوں کو کار سے باہر نکل کر کبھی ہاتھ نکال کر کبھی خود آدھے گاڑی سے باہر آ کر وہ لوگوں سے مل رہے ہیں ان کا ابھیوادن سویکار کر رہے ہیں دونوں طرف سمرتگوں کا غزب کا حضیوم ہے پی ایم موڈی کار کا اگلا گیٹ کھول کر ہاتھ کھڑے کر کر سب کا ابھیوادن کر رہے ہیں ابھیوادن سویکار کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کی وڈنگر پردان منتری کا اگری نگر ہے یہ ان کا جنمستان ہے یہیں پر وہ پیدا ہوئے تھے یہیں پر پی ایم موڈی کا بچپن بیتا ہے شروعاتی پڑھائی یہیں سے کی ہے وڈنگر کا وہ اسٹیشن آج بھی پی ایم موڈی کے پتا کی ٹی سٹال وہاں پر رکھی ہوئی ہے جہاں پر انہوں نے بچپن میں کبھی چائے پیچی تھی ساتھی وڈنگر اسٹیشن کو ورلڈ کلاس اسٹیشن بنایا جا رہا ہے آج وڈنگر میں ہر طرف پی ایم موڈی کے بچپن کی یادیں دیکھی جا سکتی ہیں پر ایٹن منترالے نے اس کے لیے خاص تیارہ کی ہوئی اور یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھئے یہ تصویریں وڈنگر سے جہاں پر اپنوں کے بیچ میں آئے پردان منتری موڈی کی چاروں طرف سے سواگت کیا جا رہا ہے کیسے ہاتھ پھیلا کے وڈنگر ان کا سواگت کر رہا ہے کھلے دل سے پردان منتری بننے کے بعد یہ پہلی بار ہے جب نریندر موڈی وہاں پر پہنچے ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں پر پردان منتری کے علاقہ نام ہوں گے ایسے نام جو بچپن میں ان کے بڑے انہیں بلاتے ہوں گے ان کے دوست بلاتے ہوں گے ان کے سہپاٹی بلاتے ہوں گے اور آج وہ پی ایم موڈی ہیں تو اس پر بھی لوگ کھلے دل سے سواگت کر رہے ہیں کل کی بھی ایک تصویر آئی تھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ دوار کا دھیش مندر میں درشن کرنے کے لئے پہنچے تھے اور جیسے ہی کافلہ ان کا بھڑ رہا تھا ان کے ایک دوست پرانے دوست ان سے ٹکرائے تھے اور وہ کافلہ روک کر ان سے ملے کافی دیر تک بات کی ان کے رومیٹ رہے تھے وہ ہری بھائی ان کا نام تھا ان سے ملنے کے بعد وہ واپس اپنے کارواہ پر آگے بڑھ گئے لیکن ایسی بھی آج کئی تصویر آئیں گی اس میں وہ پلیٹ فارم بھی ابھی جہاں پر پہنچنے والے ہیں آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پردان منتری ابھی راستے میں ہے وڈنگر کے یہاں پہنچیں گے یہاں سے ہارٹکیشور مندر جو ان کا پیترک مندر ہے جو ان کا پرکھوں سے شروع سے ان کا آرادھے مندر ہے وہاں پر جائیں گے ان کے درشن کریں گے اس کے بعد وہ ایک اندردھونش مشن ہے اس کا بھی یہاں سے شروعات کرنے والے ہیں مشن اندردھونش کی اور پورا پٹیل ہمارے سوات داتا وڈنگر سے جھڑ گیا انہی سے ڈیٹیل لے لیتے ہیں پورا کافلہ کہاں تک پہنچا ہے اور اب آگے کیا روپ ریکھا ہے دیکھئے پردان منتری وڈنگر پہنچ چکے اور تھوڑی دیر میں روڈ شو کرنے والے ہیں اس وقت ہم پردان منتری کے جو سکول ہے جہاں پر ان کی بچپن کی کئی ساری یادیں ہیں وہ جڑی ہوئے ہیں وہ سکول کے باہر ہے نظارہ دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکر ہے کہ کئی لوگ یہاں پر ان کی سکول کے باہر ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایک منٹ تک پردان منتری یہاں پر رکیں گے اور ان بچوں سے ملے گے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے لیکن نظارہ دکھانا چاہوں پورے وڈنگر کا تو پورے وڈنگر کو سجایا گیا ہے اور یہ پردان منتری کی سکول ہے اس کے ٹھیک آگے وہ ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر پردان منتری اپنے پیدا جی کے ساتھ جائے بیچا کرتے تھے آج پردان منتری وہاں سے ہاتھ کے ابر مندل جائیں گے پوراپ یہ بتائیے کہ یہ کوئی فکس پروگرام نہیں ہے یہاں کا اس سکول میں ان کے رکنے کا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ کچھ وقت بتائیں دیکھیں رک بھی سکتے کیونکہ ہم نے کل دوارکہ میں دیکھا کہ وہ اپنے پورانے مطر کو دیکھ کر وہاں پر رک گئے تھے ان کی خبر پوچھی تھی ان کا سواستہ کیسا ہے وہ پوچھا تھا تو امید ان بچوں کو یہی ہے اور پورے سکول پرساسن کو کہ آخر کار پردان منطری رکے کے تیاریہ پوری کی ہے انہوں نے فول رات میں ہے جو ناریل ہے وہ آج میں ہے بینڈ آ جا ہے یہاں پر اور ان سی سی جو پردان منطری کی ایک بہت پورانی فوٹو ہے بچپن کی ان سی سی دریس میں اسی دریس میں یہاں پر کچھ بچے بھی یہاں پر موجود ہے تو شاید امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ شاید پردان منطری اپنے اس روٹ کے دوران جو روڈ شو کا روٹ ہے اس کے دوران یہاں پر ان کی سکول کے پاس تھوڑی دیر رکھ سکتے ہیں بچوں کو مل سکتے ہیں لیکن کوئی فکس پروگرام نہیں ہے لیکن وڑنگر کی ان گلیوں میں پہنچ چکے ہیں پردان منطری جہاں پر ان کا بچپن بیتا تھا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کا ان کا یہ جو کچھ گھنٹے ہیں اگلے تین گھنٹے جو وہ وڑنگر میں بیتانے والے ہیں اس کو لے کر کیا ڈیٹیل ہے کیا پورا ان کا کارکرام ہے وہ بتا دیجئے بہت کم شبدوں میں جلدی سے بلکل دیکھیں ایک ساڑھے تین کلومیٹر کا چھوٹا سا روڈ شو ہے ان گلیوں میں سے گزرے گا جہاں پر پردان منطری نے بچپن میں اپنی یادیں بیتائی تھی اس کے ٹھیک آگے ہاتھکیشور مندیر ہے وہاں پر پوجا کریں گے دوہزار سال پورانہ پورانک مندیر ہے وہاں پر پوجا کرنے کے بعد میڈیکل کالیج ہے اس کا ادھگاٹن کریں گے اور بعد میں ایک بہت بڑی جن سبا کو سمبودھت کرنے والے ہیں اور اس کے ٹھیک بات بھروج پہنچیں گے اور بھروج سے وڑو دراؤ کر وہ واپس دلی کے لیے روانہ ہوگے جی وہ ریلوے اسٹیشن میں جانے والے ہیں جہاں پر وہ چائے کی دکان ہے اس کا بھی جنودھار کیا گیا ریلوے اسٹیشن کا بھی کوئی فکس کارکرم نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے سورکسہ کی نظر ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جگہ کافی چھوٹی سی ہے لیکن اسٹال کو بہت ہی عدبت طریقے سے سجایا گیا ہے کٹ آؤٹس لگے ہیں پردان منتری کے بچپن کی پوٹو کے ساتھ اور پورا ان کا جیون چریتر وہاں پر دکھایا کہ کس طرح سے پردان منتری ٹرین آتی تھی تب ہاتھوں میں چائے لے کر بیچا کرتے تھے لیکن ریلوے اسٹیشن اور یہ سکول یہ دونوں کا کوئی فکس کارکرم نہیں ہے لیکن پرساشن نے پوری تیاریہ کی ہے سکول پرساشن نے انہوں نے بھی پوری تیاریہ کی ہے ریلوے اسٹیشن کو بھویتاری کے سجایا گیا ہے شاید پردان منتری رک کر وہاں پر نظر ڈال دے تو کوئی حیرانی نہیں ہے کیونکہ بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں ان کی پورا آج جہاں پر ابھی موجود ہیں وہ اسکول ہے جہاں پر پردان منتری نے اپنی شروعاتی پڑھائی کی ہے یہاں پر یہ جو بچے ہیں ان کا ایک سینئر ایسا سینئر ہے جو دیش کا پردان منتری تک پہنچا ہے ان سے اگر بات ہو سکے یہ کیا سوچتے ہیں یا کوئی ٹیچر ہو وہاں پر موجود جو یہ بتا سکے اس وقت کیسا تھا اسکول اور اب کتنا بدلاو آگیا اس میں دیکھیں بچوں تک پہنچنا تھا تھوڑا مشکل ہے لیکن سکول ڈیپارٹمنٹ کے اور سیکسک وہاں یہاں پر ہے جنہوں نے پردان منتری کے ساتھ کچھ وقت بھی بٹایا تھا ان سے بات کرتے سر آپ بتائیے کہ کس طرح کی تیاریہ ہے کب پردان منتری سکول میں پڑھتے تھے آخیر میں کب آئے تھے گاؤں ہمارا ڈھنیدر بھائی مہدی پردان منتری سکھ نے اس نے پاس کیا ابھی وہ وقت نگر میں آر رہے مکہ پردان منتری بننے کے پہلے وہ آج وقت نگر آر رہے اور ہمارے سکول میں جو شاہد آنے کا پوگران نہیں ہے لیکن شاہد ان کی یاد میں دو منٹ دھوک جائے تو ہماری پرشن کی سب پوری تیار ہم ان کا سفاگت کریں گے پھر بعد میں ہٹکے سر مہدیو جائیں گے اور ان کے پوجہ آرطنہ کریں گے بعد میں شبہ کو سنبھل دیں گے ہم اس کا انتظار کر رہے سب پورے گام کی اور آج باج 25 کلومیٹر کے پبلک سب آرہی ہے اور سب نرین بھائی کا سب انتظار کر رہے اور جب گجرات کے مکھے منتری تب آئے تھے 2012 یا 13 میں اس کے ٹھیک بعد یہاں پر اب دوبارہ پردان منتری بننے کے بعد آ رہے ہے تو چلیے پورا باپ سو بات چیت جاری رہے گی تصویر درشکوں کو دکھا دیں یہ تصویر پردان منتری کے کافلے کی اور کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے بیچ آنے کی خوشی ہے اور لوگ بھی لگاتار ہاتھ ہلا رہے ہیں ان کا ابھیوادن کر رہے ہیں سیدھی تصویر اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں وڈڈگر پہنچ چکے ہیں پردان منتری یہ وہی سڑکے ہیں جہاں پر پردان منتری کبھی بچپن میں گزرے ہوں گے کبھی ننگے پیر گزرے ہوں گے کبھی سائیکل سے گزرے ہوں گے لیکن آج ایک پورا لوازمہ ان کے ساتھ چلتا ہے کافی ساری سیکیورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے ان لوگوں سے ملنا بھی ان کے لیے ایک برا پروٹوکال ہوتا ہے تو اس پروٹوکال کے تحت یہاں پر آئے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے یہاں نہیں آئے مکھے منتری رہتے ہوئے بھی وڈنگر کئی مرتبہ آئے ہیں پردان منتری بننے کے بعد وہ گزرات بھی کئی مرتبہ گئے ہیں سترہ ستروا دورہ ہے ان کا یہ گزرات کا لیکن یہ پہلا ایسا ہو پایا ہے ممکن ہو پایا ہے کہ پردان منتری بننے کے بعد جو ان کا جنمستان ہے وڈنگر وہاں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں پورب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پورب آپ کی ایک ریپورٹ بھی ہم نے دیکھی تھی یہ پورا جو سفر ہے پردان منتری جو تائے کر رہے ہیں اس میں الگ الگ کٹ آؤٹ لگائے ہوئے ہیں پردان منتری کے ان کی بچپن کی تصویریں اور پھر وہ جو ویدیش گائیں آپ پردان منتری بنے تو اب جو تصویریں میڈیا میں آتی میڈیا کے ذریعے جو لوگوں کو مل پائی وہاں کے لوگوں کو انہوں نے بڑے بڑے ہورڈنگز اس کے لگاتار پیدل ساتھ میں چل رہے ہیں کیونکہ گاڑی کی رفتار بہت کم ہے پردان منتری دھیرے جا رہے ہیں اور وہاں پر تیز جا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آس پاس لوگ بہت زیادہ ہیں پردان منتری میں بھی اچھا ہے لیکن آپ ان تصویروں کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر کیسے بلا رہا ہے عمر پڑھا ہے سالے نو بجے وہ گنجا گاؤں پہنچے تھے سالے نو نو پچاس پر گنجا گاؤں پہنچے تھے اور وہاں سے ان کا ایک کافلہ وڈنگر پہنچا چھے کلومیٹر کا راستہ ہے جو وہ تائے کر رہے ہیں لیکن بھیڑ اتنی زیادہ ہے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ وقت تھوڑا سا یہاں پر بڑھ سکتا ہے یہاں پر وہ ایک ریلی کرنے والے ہیں ایک اندردھنوش مشن ہے وہ اس کی شروعات کریں گے ٹیبلٹ وطرن کریں گے اس کے بعد ایک ریلی کریں گے اس ریلی میں ہارٹکیشور مندر بیچ میں آئے گا اور وہ ہارٹکیشور مندر جو ان کا پرانا مندر ہے آرادی مندر ہے مہا جائیں گے بھگوان کے درشن کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے ہمارے سموات داتا پورب جیسا بتا رہے تھے وہ ایک سکول میں موجود ہیں یہ سکول وہی سکول ہے جہاں پر پردان مندری نے اپنی بچپن کی پڑھائی پوری کی ہے تو اس سکول میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کارکرم نہیں ہے ان کی طرف سے جو پی ایمو کی طرف سے جو پورا سکیڈیول آیا ہے اس میں اس کا ذکر کہیں نہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ دیکھیں پردان مندری اتر چکے ہیں گاڑی سے اور اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ تصویریں دیکھیں آپ سرکشا کرمیوں کے لیے آج کا دن بڑا مشکل بھرا ہونے والا ہے کیونکہ اپنوں کے بیچ میں ایک اپنا آیا ہے لیکن انہیں اپنا فرض نبانا انہیں اپنا کام کرنا ہے پردان مندری کی سرکشا کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے اب دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کمانڈوز الگ الگ جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں لوگ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں انہیں چھونا چاہ رہے ہیں لیکن کمانڈو کی مجبوری ہے انہیں سرکشا عوستہ چاک چوبند کرنی پڑے گی اور یہ پہنچ چکے ہیں جیسی تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے ممکن ہے کہ پردان مندری اب یہاں سے اپنے کافیلے کی شروعات کریں یہاں پر اب کچھ کارکرم ہوں گے آپ لوگوں کا حجوم دیکھئے کتنی زیادہ بھیڑ ہے ڈیجیٹل انڈیا کے ہم بات کرتے ہیں سب کے ہاتھوں میں فون ہے اور سب فوٹو وہ قید کر لینا چاہتے ہیں پردان مندری کی یہیں کی وہ تصویریں ہیں جو آپ نے ان سی سی میں پردان مندری کے بچپن کی تصویر دیکھی ہے یہیں کی وہ تصویریں ہیں جو بچپن کی جتی بھی تصویر آئی ہے وہ اسی شہر کی ہے اسی شہر میں پردان مندری کا بچپن بیتا ہے اور آج ان کے اس وڈنگر دورے کا دوسرا دن ہے بہت کم وقت یہاں پر بتائیں گے لیکن جو وقت ہوگا وہ ایسا ہوگا جو ان کے دل کے بہت قریب ہوگا کئی بھاوناتمک رشتے یہاں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اور پردان مندری اب پیدل چل رہے ہیں یہاں سے اور سب کا ابھیوادن کر رہے ہیں پھولوں کی برسات ہو رہی ہے چاروں طرف سے ان پر لیکن سرکشہ کرمی کتنے زیادہ اٹینشن میں ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کیمرہ پرسن کو بھی پاس نہیں آنے دیا جا رہا ہے دور سے جو شاٹ بن پا رہے ہیں وہ آپ اس وقت ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں میں زبردست اتصا ہے یہاں پر پہنچے پی ایم کی ایک جھلک پانے کو ان کو گرو بھی ہوگا اس بات کا کی ان کے یہاں کا ایک لڑکا ان کے یہاں کا ایک ویقتی آج ایسا ویقتی تو ہے جس پر سب بات کرتے ہیں جسے دیش نے چنائے جو پردان منتری چنائے گیا ہے ان کے شہر نے ایک پردان منتری دیا ہے یہ بات وہاں سے گاہے بگاہے کہی جاتی ہے اور یہ دیکھئے کچھ لوگ ان سے ٹکرائے ہیں جس سے وہ مل رہے ہیں کل بھی ایسی تصویر آئی تھی جب ان کے بچپن کے ایک دوست ان کے روم میٹ ملے تھے پردان منتری نے آگے جا کے ہری بھائی سے ملاقات کی تھی اور آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو ٹکرار ہیں یہ کوئی بزرگ تھے جو جب پردان منتری کے پاس آئے تو پردان منتری نے بڑی جھک کے آدر سے ان کا ابھیوادن کیا انہیں نمستے کیا اور اب پردان منتری آگے بڑھ گئے ہیں عام لوگ بھی یہاں پر ہیں لیکن سرکشہ ویوستہ اتنی چاک چوبن کمانڈو پوری طریقے سے مستعد ہے چاروں طرف اپنی نگاہ بنائے ہوئے ہیں اور پردان منتری کو ایک سرکشہ گھیرا ہے حالکہ یہاں پر تین لیئر ہوتی ہے آپ کو بتا دیں پردان منتری جو سرکشہ گھیرا ہوتی ہے لیکن ابھی پردان منتری جب پیدل چل رہے ہیں تو سرکشہ گھیرا یہاں پر دو رہ گیا ہے اور ایک کمانڈو کا مستعد سرکشہ گھیرا بلکل انہیں گھیر کر چل رہا ہے پردان منتری بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کمانڈوز ان کا کام بڑا مشکل بھرا ہے اس لئے وہ بھی پورا ساتھ دے رہے ہیں ایسے کوئی حالات پیدا نہ ہو اس کی پوری کوشش کی جاری یہ تصویریں دیکھیں آپ ہاتھ اٹھا کر ابھیوادن کرتی جنتہ کا ابھیوادن کرتے ہوئے پردان منتری ورنگر آج ان کے گجرات دورے کا دوسرا دن ہے یہاں سے اب یہ ہم کل جب بات کر رہے تھے ان تصویروں کی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج سے چناوی ایک آغاز ہو جائے گا چناوی یاترہ کا آغاز ہو جائے گا چناو ہونے گجرات میں جلتو پردان منتری ایک طریقے سے اپنے جو چناوی یاترہ اس کی شروعات کر دیں گے ایک ریلی کو سمبودت کریں گے لیکن ان تصویروں کو دیکھیں آپ ان تصویروں میں چناو کا ان کے دل کے بہت قریب ہیں اور وہ دکھائی بھی دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ چھتوں تک پر چڑے ہوئے ہیں منڈیروں پر کھڑے ہوئے ہیں اور سب کا لباس ہے ایک الگ کئی جگہاں پر ہم نے پگڑیاں دیکھی ہے وہ صافے دیکھے ہیں جو اس سلک کے نارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اب واپس ایک بار پھر سے کافلہ آگے بڑھ چکا ہے ہاتھ اٹھا کے اب ہوادن کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پورا شہر جیسے اس سلک پر امرہ آیا ہے جو ان کے کافلے کی پورا روٹ ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور کافی دیر سے وہ اسی مدرہ میں اسی مدرہ میں وہ جو پہلا دروازہ ہے کار کا اس سے آدھے باہر ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہوئے اب ہوادن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ لوگ کتنے زیادہ ہے اس میں کئی چہرے ایسے ہوں گے جنہیں پردان منتری نے جن کے ساتھ کچھ وقت بتائے ہوں گے ان کے ناموں سے وہ واقف ہوں گے ان کے ساتھ کئی یادیں ہوں گی وہ سب چہرے بھی انہیں دکھ رہے ہیں بیچ بیچ میں وہ ان کا جھک کر ابھیوادن بھی کر رہے ہیں اور کئی جگہ تو ایسے ہی بات ہو جاری ہے بس اور یہ کافی دیرہ ایک بار پھر سے سرکشہ ویوسطہ کے لیے جو سرکشہ کرمیوں انہیں دکت آنی تھی جو ہم کل بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ سرکشہ کرمیوں کے لیے آج کا دن بہت مشکل بھرا ہوگا اور وہ دکھائی بھی پٹ رہا ہے پیدل چلنا ہے سرکشہ کرمی اور چاروں طرف نظر ہے کہیں بھی کوئی چھوک نہ ہو اس کا انہیں اندازہ ان کے کاندھوں پر دیش کے پردان منتری کی ذمہ داری ہے وہ بھلی اس گاؤں اس شہر اس وڈنگر کے ہوں لیکن آج ان کا قد جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں دھیان رکھنا ہوگا انہیں اپنا فرض پوری طریقے سے نبھانا ہوگا اور پردان منتری ان کو کوپریٹ بھی کر رہے ہیں پردان منتری ایسی جگہوں پر جانے سے بچ رہے ہیں تھوڑا سا جہاں پر انہیں اور زیادہ دکت ہو یا بھیڑ سے سیدھے کانٹیکٹ ہو پائے حالانکہ ابھی ہم نے جو تصویریں دیکھی وہ بلکل لوگوں کے بیچ میں سے نکل کر آئے پھر بھی سرکشا گھیرا جو آس پاس سے انہیں گھیر کر چل رہا تھا اسے انہوں نے کروس نہیں کیا وہ اسی کے اندر چلتے رہے اب یہ تصویریں دیکھیں آپ یہ کچھ اور تصویریں آئی ہیں لوگ سڑک پر ہیں اور کافی زیادہ تعداد ہیں یہاں پر حالانکہ ایک مانو شنکھلا جیسی یہاں پہ پولس کرمیوں نے بنائی ہوئی ہے لوگوں کو روکنے کے لئے بھیڑ کو روکنے کے لئے لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہے اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کافیلے کی رفتار تھوڑی سی دھیمی پڑ گئی ہے اس بھیڑ کی وجہ سے ہی تو یہ دیکھیں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا رک گئی ہے گاڑیاں اور ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پردان منتری سب کا ابھیوادن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہاتھ کیشور مندر پہنچیں گے وہاں درشن کرنا ہے ان کو پہلے ریلی کی شروعات ہوگی اور اسی ریلی کے اندر یہ کئی سارے کارکرم ہیں حالانکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ریلوے سٹیشن سجائے گیا جہاں پر ان کی چائے کی دکان ہے اس کا پروگرام پہلے سے مطلب ڈیسائیڈ نہیں ہے جو پی ایم او سے لسٹ آتی ہے اس کا پورا بتا رہے تھے ہمارے سمات داتا کہ اس کا ذکر اس میں منشن نہیں ہے لیکن ممکن ہے وہ وہاں پر جائیں گے کیونکہ وہ ریلی وہاں ہی ختم ہو رہی ہے تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہے